اسلام علیکم خیریت سے ہیں سر آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس پر بات کی جا رہی ہے آپ کی پارٹی کا پھر کیا موقف ہوگا اس پر دیکھو اگر کوئی آئینی ترمیم بل لے کے آجاتے ہیں اور بل آتا ہے تو پھر ہم ان کو کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی تک تو کل تک تو کوئی ان کا پروپوزل نہیں تھا دیکھیں ہم میں تو کہتا چل آ رہا ہوں کہ آئینی ترمیم تو کیا یہ جو بھی لیجسلیشن لے کے آتے ہیں رات کے اندیرے میں لے کے آتے ہیں پورے دنیا میں آئینی ترمیم پہ بحث بحث اپتر بحث اپتر بحث وہ ایک پروپوزل پھوٹ اپ کی جاتی ہے ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو کنسٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ نے اس پروسیجر کو پالو کرنی کرنا ہے آئین کے مطابق آپ نے بل بنانا ہے اگر وہ پرائیویٹ ممبر بل ہے وہ ایک مہینہ پہلے آئے گا پھر اس کی بیلٹنگ ہوگی پھر اس کا پروپوزل میں آئے گا پھر وہ ایجنڈے پہ آئے گا ایجنڈہ دو دن پہلے آئے گا اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے بل آ رہا ہے تو اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے رول اپ بزنسز میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے کیبنٹ میں جائے گا کیبنٹ سے اپرو ہو کر آئے گا اس کا ایجنڈے میں آنا لازم ہے اس لیے کل تک اگر ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو نہ کابنٹ کی ایجنڈے پہ کوئی ایسی چیز تھی نہ کابنٹ نے اس کی پریس ریلیز ایشو کی ہے کہ ایسا بل ہے تو یہ رات و رات ایسا بل نہیں آسکتا یہ کوئی لوکل گورنمنٹ کی جو کاؤنسل ہے اس کی کاروائی نہیں ہے کہ جب آپ چاہے چیز پڑھا آپ کی کتنے بندے ہیں جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ کوئی بندہ ان کو ووٹ نہیں دے گا انہوں نے زور زبردستی کرا کے لیا وہ الگ بات ہے لیکن یہ زور زبردستی بھی کرا کے لیں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ایسے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے ہمارے ممبر کا ووٹ ان کے طرف کاؤنٹ نہیں ہو سکتا ہمارے سب امن اے نے اپنے افیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع کھرا چکے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق وہ ہمارے امن اے سے ان کا ووٹ فرویز علائے اور شہباز شریف کے حمزہ شہباز کے کیس کے مطابق کاؤنٹ نہیں ہو سکتا بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے